ہلو ایسٹوڈینٹ ویلکم ٹو بیک ما یوٹیوب چینل ان کے کلاس ہے آج میں آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو لے کر آیا ہوں کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو مہتپون انگریجی آرٹیکل رائٹنگ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے جو کہ آپ کے بورڈ ایکزام میں آپ کے دس نمبر کا آتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ سب سے مہتپون آرٹیکلز بتائیں گے ان کو ہر حال میں آپ کو تیار کر لینا ہے ان میں سے آپ کا ایک بھی آرٹیکل باہر نہیں جائے گا یدی آپ کو دس نمبر چاہیے تو میرے پیارے بھی دیارتیو آپ کو ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کو آپ کو بلکل بھی سکیپ کر کے نہیں دیکھنا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بھی آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو پانچ سب سے مہتپون آرٹیکل بتاؤں گا ان میں سے میں آپ کو ایک امپورٹنٹ آرٹیکل کے ایکزامپل آپ کو بتاؤں گا تو میرے پیارے ویدارتیوں ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اس کے بعد میں آپ کو پہلا امپورٹنٹ آرٹیکل بتاتا ہوں جو بورڈ اگزام میں ہر سال پوچھا جاتا ہے تو پہلا آرٹیکل ہے آپ کا پولیوشن اے چیلنج یہ آپ کا ویری امپورٹنٹ آرٹیکل ہے اس کو آپ کو ہر عالمے تیار کر کے جانا ہے جس دن آپ کو پیپر دینے کے لیے جانا ہے تو اس آرٹیکل کو آپ کو ہنڈریٹ پرسنٹ یاد کر کے جانا ہے یہ آپ کا امپورٹنٹ آرٹیکل ہے اس کے بعد آپ کا نیچٹ ہے سیکنڈ آرٹیکل ہے آپ کا سائنس ایٹس یوز اینڈ ابیوز یہ بھی آپ کا امپورٹنٹ آرٹیکل ہے اس آرٹیکل کو بھی آپ کو تیار کر کے جانا ہے اس کے بعد آپ کا نیچٹ ہے تیسر آرٹیکل ہے آپ کا ایم اوف یور لائف یہ بھی آپ کا امپورٹنٹ آرٹیکل ہے اس آرٹیکل کو بھی آپ کو تیار کر کے جانا ہے اس کے بعد آپ کا نیچٹ چوتھا آرٹیکل ہے آپ کا پلیزر آف ریڈنگ بک یہ بھی آپ کا ایمپورٹنٹ آرٹیکل ہے اس آرٹیکل کو بھی آپ کو جرور پڑھ کر جانا ہے نیچٹ آرٹیکل ہے آپ کا پانچوا ایمپورٹنٹ آف سپورٹس ان آور لائف یہ آپ کا ویری ایمپورٹنٹ آرٹیکل ہے اس آرٹیکل کو بھی آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ تیار کر کے جانا ہے تو میرے پیارا ویدیارتی ہو ہم نے آپ کو پاتھ مہتے پورن آرٹیکل بتائے ان آرٹیکل میں سے ہم آپ کو ایک آرٹیکل کو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو بھوڑ اگزام میں کیسے آرٹیکل کو کرنا ہے تو میں آپ کو ایک آرٹیکل کا اگزامپل بتاتا ہوں وہ ایک امپورٹینٹ آرٹیکل بتا رہا ہوں جو آپ کو امپورٹینٹ آرٹیکل ہے پولیوشن اے چیلنج پردوسن ایک چنوتی یہ آپ کا ویری امپورٹینٹ آرٹیکل ہے اس آرٹیکل کو آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ تیار کر کے جانا ہے تو آپ کو کیسے کیسے آپ کو لکھنا آئے پیپر میں یا آپ کو سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ کو پیپر میں انٹروڈیوز لکھنا آئے یا آپ ایک اسٹار لاکھ ایک لائن سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہو the problem of pollution has become very serious today production کی سمسیہ آج بڑی گمبر ہو گئی ہے man has interfered with nature آدمی نے پراکرتک کے ساتھ ہست چھپ کیا ہے as a result environment has been polluted پرینام شروع پریادیوارن پردوسیت ہو گیا ہے انیک طرح سے پردوسن ہے جیسے there are many kinds of pollution such as انیک طرح سے پردوسن ہے جیسے ایکزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو بھی بڑے ایکزام میں ایسے لکھنا ہے جسے کہ آپ کو کوپی چیک کرنے والا آپ کو دس میں سے دس نمبر دے سکے پہلا ہے آپ کا air pollution air pollution کا مطلب ہوتا ہے وائیو پریدوسن وائیو نمبر ایک ڈالنا ہے آپ کو air pollution air pollution میں آپ کو پھر لکھنا ہے اس میں air pollution is very dangerous it may seize lungs disease eye flu head egg etc اس میں آپ اور بڑا بھی لکھ سکتا ہے میں نے آپ کو چھوٹا ہی اس میں آپ کو بتا ہے وائیو پریدوسن بڑا خطرناک ہے جو وائیو پریدوسن ہوتا ہے بہت ہی خطرناک ہوتا ہے اس میں فیپڑو کی بیماریاں ہیں جو اس میں ہوتی ہے آپ نے لنگ سینی فیپڑو کی بیماریاں ہے آئی فیلو سردرد آدھی بیماریاں ہو سکتی ہیں جو air population سے آئی فیلو اور سردرد کی بیماریاں اور ان بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں آپ کو air pollution میں لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو سیکنڈ ڈالنا ہے water pollution water pollution میں آپ کو لکھنا ہے water pollution کا مطلب ہوتا ہے جو پریدوسن it cause many diseases the owners of industries throw waste material on the surface of the earth اور into river اس سے انیک روگ ہوتے ہیں مطلب جو پریدوسن سے انیک روگ ہوتے ہیں انیک روگ ہوتے ہیں ادھو کے مالک اپسیت پدارتوں کو دھرتی کے دھراتل پر یا ندیوں میں پھیک دیتے ہیں جو انڈریشٹیٹ مطلب ہوتا ہے جو فیکٹریوں کے مالک ہوتے ہیں وہ انی پدارتوں کو یا تو دھرتی پر بھینگ دیتے ہیں یا ندیوں میں باہ دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جل پریدوسن ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو نیچ نمبر 3 میں لکھنا ہے آپ کو noise pollution noise pollution کا مطلب ہوتا ہے آپ کا دونی پریدوسن noise pollution is dangerous دونی پریدوسن جیون کے لئے خطرناک ہوتا ہے noise pollution dangerous to life جو دونی پریدوسن ہوتا ہے وہ جیون کے لئے بہت خطرناک ہوتا ہے it goes hard of here noise pollution is harmful for physical and mentally health اس سے کم سنائی دینے لگتا ہے دونی پریدوسن ساری رکھ دونی پریدوسن ساری رکھ اور مانسی سواست کے لئے آنکارک ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے health to check this pollution we should remain in harmony with nature the protection of environment is the need of the heart need of the heart اس کے بعد آپ کو لکھنا اس پریدوسن کو روکنے کے لئے ہمیں پریدوسن کو سمجھ سے رکھنا چاہیے پریدوسن کو سمجھ سے مل جل کر رہنا چاہیے پریعورن کی رکھشات سمیں کی ضرورت ہے اور جو پریعورن کی رکھشات ہوں ہمیں سمیں کی ضرورت ہے ونوں کا وناث نہیں ہونا چاہیے یعنی پیڑ پودوں کو ہمیں کاٹنا نہیں چاہیے نیو جیت ڈنگ سے ادھوگی کرن ہونا چاہیے ہمیں پیڑوں کو ادھک سے ادھک لگانا چاہیے تو میرے پیارے ویدارتیوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی کمنٹ کر کے آپ کو بتانا ہے کہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو کس ٹوپک کے اوپر جائیے اور ابھی تک آپ نے امارا چینلن سسکرائب نے کیا تو چینلن کو سسکرائب کرو جرور کر دیجئے گا